بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے میری پیائی سے یوٹیوب فاملی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر یہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بریزے کی نیو وینٹر کولیکشن والے ڈریسز شیئر کروں گی یہ میں سے کچھ ڈریسز نہ سٹیچ ہو کر آگئے ہیں تو میں نے سوچا کہ ساتھ اپنی پیاری بہنوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ آرٹیکل سٹیچنگ کے بعد کیسے لگتے ہیں اس کے علاوہ آسیم جوفا کا یہ خوبصور سٹیچنگ بھی شیئر کروں گی جو کہ ایکچول دیکھنے میں آپ بہت پیار ہے بچ ویڈیو میں اس کا کلر کافی ڈل نظر آ رہے ہیں ایکچول دیکھنے میں بہت پیارا سا پرنچل کلر ہے مجھے پرسنل اس کا کلر بھی کافی پسند آئے اور سٹیچنگ کے بعد اس کا ڈیزائن بھی آسم لگ رہے ہیں ویسے یہ ڈریس فیلحال سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کو نہیں ملے گا مجھے بھی نہیں مل سکا کیونکہ سٹیچنگ کے بعد جب میں نے اس کا ڈیزائن دیکھا تو میں نے سوچا کہ اپنے لیے بھی پرچیز کر لو پر انفورچنٹلی یہ اویلیبل نہیں تھا اچھا جی یہاں پر آپ لوگوں کو اس کی ڈیزائنگ اور ڈیٹیلنگ دکھاتی ہوں شرٹ ہے نیٹ فابرک میں کورٹنٹ سٹف ہے اور شرٹ کی فرنٹ سائد پینلز کی فارم میں دی گئی تھی ان پینلز کو سٹیچنگ کے تھوڑ آٹچ کے درمیان میں ہم نے کسی قسم کی کوئی لیے زیاد نہیں کی کیونکہ اورڈی پینلز کے سائد پر امبروڈری کی گئی تھی بلکل امبروڈیڈ بارڈر برنا ہوئے جو کہ بہت اچھا لگ رہے اور اس کے سلیز کا دیزائن بھی بہت خوبصور ہے بہت پیارا سٹیچ ہوئے یہ دریس اچھا یہاں پر نیک لین کا سٹیل دیکھیں جس طرح سے نیک لین پر امبروڈری کی گئی تھی بس اسی شیپ میں ہم نے راؤن شیپ کا نیک بنوایا ہے سامنے سیم فابرک کی بائپنگ کرنے کے بعد اوپر یہ پلس والے بٹنز اٹاش کرتی ہیں بٹنز بھی بہت خوبصورت ہیں اور یہاں پر میں کیمرے کو کلوز اپ کر کے دکھاتوں ہوں تھا باپ لوگوں کو سٹیچنگ کی نیٹنس کا اندازہ ہو جائے گا اور اب ہی آپ اس کے سلیز کا ڈیزائن دیکھیں سلیز کے لیے سیپرٹ امبروڈڈ فابرک دیا گیا تھا جس کو ہم نے اس طریقے سے اٹیچ کیا ہے ساتھ میں امبروڈڈ پورڈر اٹیچ کر دیا ہے اور آگے ہم لوگوں نے رنگز بنوائے ہیں راؤ سلک فابرک کے اور اس کے بعد لیس کے ساتھ فینشنگ کر دیا ہے بہت پیارا ڈیزائن بن گیا یہ اچھا اس کے سلیز کی لیند کافی کم تھی تو اس طریقے سے ہم نے ڈیزائن بنوائے ہیں تاکہ ہمارے سلیز کی لیند کا ایشو بھی سول ہو جائے اس کے علاوہ یہ خوبصور سا ڈیزائن بھی بن جائے اب اس ڈیزائن کو دیکھ کرنا کوئی نہیں سو سکتا کہ اس کے سلیز کے لیے فابرک ہی نہیں تھا اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہم نے اس کو ڈیزائن کیے یہاں پر میں آپ لوگ اس کے چوک کا بورڈر شو کروائے تھے دریس کے ساتھ ایک امبروڈر بورڈر دیا گیا تھا جس کو ہم نے چوک پر اٹیچ کروائے اس کے علاوہ دامن کے لیے بھی سپرٹ امبروڈر بورڈر تھا جس کو ہم نے سٹیچنگ کے تھوڑی اٹیچ کیا ہے اور پھر اس کے دامن پر رنگز والا دیزائن بنوا دیئے اچھے اس کے سلیز پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیزائن تھا وہ پھر رنگز والا ہی دیزائن ہے لیکن دامن پر ڈیفرنٹ دیزائن ہے اینوے ہم لوگوں نے لیس کے ساتھ فنیشنگ کر دی ہے اور اس ڈریس کو لائننگ کے ساتھ سٹیچ کروایا ہے لائننگ بھی ہم لوگوں نے سپرٹ سے پرچیس کرنے کے بعد سیم کلر میں ڈائی کروائی تھی اور پھر اٹیچ کروایا ہے کیونکہ آسیم جوفا کے ڈریس کے ساتھ لائننگز نہیں ملتی اچھے شیٹ کی بیک سیڈ بلکل پرین تھی اور بیک سائٹ کے لئے امپورٹر بورٹر دیا گیا تھا جس کو ہم نے اس کے دامن پر لگوا دیا آگے لیس کے ساتھ فنیشنگ کروا دیا اب یہاں پر دیکھیں کتنا پلین ڈریس لگ رہے لیکن آپ فرنٹ سائٹ کا ڈیزائن چیک کریں جو کہ بہت پیالا لگ رہے اور ویسے پھر یہ فارمل ڈریس تھا اور فارمل ڈریس پر ایسی ڈیزائننگ ہونا تو بنتی ہے تو بھی آپ لوگ بھی اس طرح کے ڈیزائن ضرور بنوائیں یہاں پر سکرین چھوٹ لے لیں اپنے ٹیلر کو یہ ڈیزائن دکھائیے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے بنوائنا ہے اور اب دیکھ لیتے ہیں ٹراؤزر اس ڈریس کے ساتھ ہم نے سیمپل سا ٹراؤزر سٹیچ کروایا ہے چونکہ اس کی شرٹ پر ہیوی ڈیزائننگ ہو گئی تھی تو ٹراؤزر کو ہم نے سیمپل رکھا ہے اور یہ ٹراؤزر کا فابرک ڈریس کے ساتھ دیا گیا تھا اچھا آپ میں سے اکثر لوگ نام اسے آسیم جوفا کی فابرک کوالٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بھئی ان کا ایوریج کوالٹی کا فابرک ہوتا ہے بلکل نارمل فابرک ہوتا ہے میں اس کو کوئی اچھی کوالٹی کا سٹف نہیں بولوں گی اسی حساب سے ان کی پرائیسز بھی تو دیکھیں کتنی مناسب ہوتی ہیں ڈیزائننگ بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن فابرک کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور اس ڈریس کے ساتھ یہ ٹپٹہ دیا گیا تھا چونکہ شیفون فابرک میں ہے اس کے فور سائٹ پر ہم نے ملٹی کلر کی پائپنگ کروا دی ہیں اوکے جی اب دیکھ لیتے ہیں بریزے کا موسٹ ہر سیلنگ آرٹیکل بہت پیالا ڈریس ہے اور یہ ڈریس کافی ساری جگہوں سے سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے اب پھر سے ریسٹوک ہوا تھا ہم لوگوں نے پھر سے اس ڈریس کو آرڈر پیس کیا ہے کافی سارے ڈریسز سیم ڈیزائن میں سٹچ ہو رہے ہیں اور یہ اتنے الیکنٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں اتنے پیارے ڈریسز ہوتے ہیں کہ بھئی ان پر کچھ ایکسٹرا ڈیٹیلنگ کروانے کا منی نہیں چاہتا بس ان کو سیمپل سا سٹچ کروائیں مائنر سی ڈیٹیلنگ کروائیں کیونکہ ان کی اپنی خوبصورتی بہت زیادہ ہے اب دیکھیں یہ آلوور ایمبرویڈی ڈریس ہے اس کی نیک لین ہم نے راؤنڈ شیپ میں رکھوائی ہے سامنے لیس کی ڈیٹیلنگ کروائی ہے پلز والے بٹنز اٹیچ کروائی ہیں چوکیں دامن پر بھی ہم لوگوں نے لیس اٹیچ کروائی ہے اب اتنی سی ڈیٹیلنگ تو کرنا لازمی ہے ادروائز ڈریس پرکل ہی سیمپل لگے گا چاہے تو آپ پائپنگ کروائی ہیں چاہے آپ لیس اٹیچ کروائی ہیں چونکہ یہ ینگ کرل کا جیسے اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس میں کلر کنٹراسٹ یوز کی یعنی وائٹ کلر کی لیس اٹیچ کی جو کہ ملکی سٹف والی لیسیز ہیں لیکن اگر آپ ایجیٹ کے لیے سٹیچ کروائی ہیں تو بھئی ان بزور خواتین کے لیے آپ لوگ سیم کلر کی لیس یوز کر سکتے ہیں اچھے دیکھیں شرٹ کے فرنٹ سائیڈ بھی امبروڈڈ ہے بیک سائیڈ بھی امبروڈڈ ہے سلیز بھی فلی امبروڈڈ ہیں دریس ہے گھرنڈی فابرک میں ساتھ میں پلین ٹراؤزر دیا گیا ہے ٹراؤزر کا بارٹم ہم لوگوں نے رکھوائے آلماسٹ ٹین انچیز اور اس کا بیل دیکھیں فرنٹ سے پلین ہے جبکہ بیک سائیڈ میں الاسٹک کی گئی ہے اور اس ریس کے ساتھ شیفون امبروڈڈ دوبرٹہ تھا دوبرٹے کے فور سائیڈ پر ہم لوگوں نے شموس فابرکی پائپنگ کروا لیے کیونکہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ انہیں دوبرٹہ پر پائپنگ چاہیے ادھر وائز آپ لوگ اس کی ڈیٹیلنگ بھی کروا سکتے ہیں دونوں اپشنز ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کروا اس کے بغیر بھی یہ دوبرٹہ اچھا نہیں لگتا اور دیکھیں سران سے اس پر امبروڈٹری کی کی ہے پیور شیفون فابرکا دوبرٹہ ہے سٹف بہت اچھا بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اچھا ان کے ڈریسیز کے پرائز تھوڑی سی ہائی ضرور ہیں لیکن بھئی کوالٹی بھی تو بہت اچھی ہے اب آپ جیسے مرضی ان ڈریسیز کو یوز کرنے یہ ڈریسیز خراب نہیں ہوتے مطلب کہ آپ لوگ پہننے سے تنگ آ جائیں گے لیکن ان کا سٹف خراب نہیں ہوگا اس قدر اچھی کوالٹی ہوتی ہے اور یہ ڈریس بہت پیارا ہے کلر بھی کافی نائس ہے ویسے یہ ڈریس اب پھر سے ریس ٹوک ہو چکا ہے تو جلدی سے ہمیں وٹسیپ کے نمبر پر کونٹیکٹ کر لیں وٹسیپ کا نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن ڈریس ہے اور یہ ڈریس بہت جلدی ختم ہو گیا تھا ایک یہ آرٹیکل ختم ہو گیا تھا دو تین اور ڈیسائن سے جو کہ انشاءاللہ وقت وقت سٹیچ کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ڈریس بھی ہیں جو کہ فیلحال سٹیچ نہیں ہوگے چونکہ کسٹمر کی جیسے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جب ان کو چاہیے ہوتے ہیں تب ہم لوگ ڈریس سٹیچ کرواتے ہیں شاپنگ تو کافی ساری چل رہی ہے پہلے میں دو شاپنگ ہال شیئر کر شکی ہوں اب نیکسٹ بھی کچھ شاپنگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا باقی ہے دیکھیں یہ ڈریس بھی اسی پیٹرن میں سٹیچ کروایا کیونکہ انہیں کلائن کے دریس بھی ہے اس کے چاک دامن پر لیس کی دیلنگ کروا دی ہے نیک لائن پر لیس وائل بٹن اٹیچ کروائیں اور آپ لیس کا ڈیزائن چیک کریں کتنا خوب سہت ہے یہ لیس نام وائٹ کلر میں تھی تو اس کو آف وائٹ کلر میں ڈائ کروا ہے چونکہ milky stuff وائٹ کلر میں آپ کو ملتی ہم لوگ milky stuff وائٹ کلر لیس اور اس ڈریس کا کلر دیکھنے میں بڑا پیارا سا پنک شید ہے لیکن یہاں پر کلر تھوڑا سا ڈل نظر آ رہے ایکچول کلر بہت پیار ہے فرنٹ سائی بھی امبروڈ ہے سلی بھی فولی امبروڈ ہے ساتھ میں پین ٹراؤزر جس کو ہم نے سیمپل سا سٹیچ کروایا ہے کرنڈی سٹف میں ہے ٹراؤزر اور اس کے ساتھ بھی شیفون امبروڈ جو پائپنگ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے میں نے کبھی بھی وہ یوز نہیں کی ایک دو دفعہ میں نے اپنے کپنوں پر استعمال کی تھی لیکن بھئی مجھے تو پسند نہیں آئی اس وجہ سے میں کسی ایک کلائنٹ کے فابرک پر بھی اس پائپنگ کو یوز نہیں کرتی اگر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں لیکن وہ بہت کم میں زیادہ انہیں کنوینس کر دیتی ہوں کہ اس کا استعمال مت کریں کیونکہ بعد میں آپ کمپلین کرو گے اور اس ریز کے ساتھ شفون کا امبروٹی دوپرٹا دیا گیا دوپرٹے کا کلر نا دوپرٹے کے فور سائٹ پر شموس فابرکی پائپنگ کروائی اور آپ لوگ نیر نیر چیک کریں شفون کا دوپرٹے اوپر شموس فابرکی پائپنگ کروائی گئی ہے وہ بھی کتنی نیر لی تو بھئی اسی درہا کی نیر سٹیچنگ کی جاتی ہے تو اگر آپ لوگ پھر سٹیچ کروانا چاہتے ہیں اور پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ورسیب کے نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں اس کے علاوہ بہت سارے سٹیچ ہو رہے ہیں انشاءاللہ وقت دن سارے آرٹیکل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس آپ اس چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں اسے سبسکرائب لازمی کر لیں بیل کے وٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر ایک آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو فورن سے مل سکھے چلیں انشاءاللہ ملیں کہ نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے کہ دو مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ